موسیقی 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 مجھے مجھے موسیقی آگے جلے اس دیش میں جلے آگے میں دیش کر دی آئی ناریا جیوٹی اگنی پرویش خسم ہوئی ماں پاروٹی اسی آگ میں جل کے زیدہ میں دی اگنی پریشاں انگاروں پہ چل کے شاہر کی جانا میں دے کر پرانوں کی آہتیاں جل کر دانی خدمی سنگ ہو گئی کتنی ستیاں موسیقی یگ بدلے سدیاں بیٹی نہیں شانت ہوئی یہ جالا بندہ رج کی آگ اب اس نے سرو ناش کر ڈالا موسیقی 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 یہ آگ کب بجھے گی اپنے رسم اور عباد دیکھیں بے بس بے ظلم کیا کیا ہوتے ہیں آج دیکھیں ظالم سماج اپنے رسم اور عباد دیکھیں بے بس بے ظلم کیا کیا ہوتے ہیں آج دیکھیں کس درجہ گر چکا ہے خود کو سماج دیکھیں ہر روز درہنا کی کب تک بلی چڑے گی اس کے خلاف جانے آواز کب اٹھے گی کس درجہ گر چکا ہے خود کو سماج دیکھیں کس درجہ گر چکا ہے خود کو سماج دیکھیں موسیقی 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 دہج لینے میں کوئی برائنی دکھا دیتی سر آفٹر آل ہماری پیرنٹس میں پالنے پوچھنے پڑھانے لکھانے میں اتنا انویش کرتے ہیں تو وہ دہج کیوں نہ لے تو مطلب یہ کہ تم بیٹے نہیں ہو انویشمنٹ ہو پرابٹی ہو کرائے پر چڑھانے کے لیے فلیٹ نہ خریدہ ایک بیٹے کو پڑھا دکھا دیا جو کرائے ازادہ دے لے لے میرا باس چلے تو میں دہج لینے والوں کو گولی مار دو جب تک دو چار ہزبین سپنی وائس کی جنسی ویلاشوں کی چٹاؤ پر نہیں جلائے جائیں گے تب تک کہ دہج کی پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیاں بن نہیں ہوں گی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر تم بھی انہی جیسی ہو جاؤ گی قتل کی سزا قتل نہیں فاسی ہے اور فاسی دینا جج کا کام ہے مگر ہمیں یہ ضرور سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ ڈاوری ڈیتز کو کیسے روکا جائے اس کا تو صرف ایک ہی لاج ہے سر ل او بی ای یعنی کی لاب مہاریج گوڈ مولنگ ممی میں سچ کہتی ہوں ممی ویسے تو میں آپ کو ہمیشہ ہی مس کرتی ہوں پر ڈیڈی کی شو میں جتنا مس کیا وہ تو پوچھئے ہی من دیکھو پوچھا بیگی مجھے ناشتہ بنانے دو چنکر زیادہ تم کیا ناشتہ اپنی زبان اپنے کان سے بناتے ہو تیزہ سا سوال ہے جواب دو جواب میں دیتا ہوں میری زندگی میں تو اب بھی تمہارے پیار کی وہی خوشبو ہے بلکہ جدائی کی ہوا لگنے سے وہ خوشبو اور بھی تیز ہو گئی ہے خوشبو کہاں سے آ رہی خوشبو ارے جہاں دیا نا میرا پڑا کا ارے بابا میں کیسے بتا رہا ہوں صاحب ان کو چاہتے ہیں یا نہیں چودہ برس ہوئے تمہاری ماں کو گزرے ہوئے اب چاہے تو کیا اور نہیں چاہے تو کیا ناچھتے کی گھنٹی بجا کر نا جانے خود کہاں گائب ہوگے ہائی ڈاڈی ڈیر کبھی بھولے سے بھی دادی ماں کہہ دیا کر سوار سوار ہائے ہائے کرتی ہو میرا تو کلیجہ دھک سے ہو جاتا ہے اس آرد تجھے کہیں چوٹ لگتی ماں پائے راگو بیٹھ کے کھا لے نا ٹھیک سے نہیں وہاں سب سے پہرے دکچن میرا میں چلتا ہوں اہاں اوہ گوڈ مارنگ پویا بیٹی لے ایک بائٹ تو بھی لے نہیں ڈاڈی پھر آپ بھوکے رہ جائیں گے دیکھا ماں کتنا خیال رکھتی ہے اپنے ڈیڈی کا ہاں میں چلتا ہوں یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے دن رات کام دن رات کام پولٹکس کوئی ہو بھی نہیں ہے دوبے جی آپ کے کلے میں دبا ہوا پان بھی نہیں ہے جب چاہا تھوک دیا اور کلے میں دوسرا بیڑا دبا لیا پولٹکس سماج کی خال ہے خال آپ کے لئے دوبے جی بھائی دوبے جی کے پان کے بارے میں کچھ مت کہیے گا پان تو ہماری انڈین کلچر کا ایک حصہ ہے اور پولٹکس صرف کچھ لوگوں کا دھندہ جب جی چاہے دیش کا دام بڑا دیا جب چاہے گھٹا دیا کیوں دوبے جی ارے یہاں تو بہت ہی گاڑی باتیں چل رہی ہیں اگر آپ آگیا دیں تو میں کچھ کہوں اوشش شریمان کہنا یہ ہے کہ کل میری بیٹی کی سالگیرا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ وہاں آئیں اور اسے آشیرواد دیں سنا رادہ جی انہیں آج پتا چلا ہے کہ کل ان کی بیٹی کی سالگیرا ہے کن تو میترور ہم کو سب تہا پوروی ہی سوچنا بل چکی ہے ہم نے تو ریسل بھی کرنی شروع کر دی وان 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 موسیقی 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 گھری ابھی تک نہیں آئے لگتا ہے ہر سال کی طرح کوئی نئے آئیتم پیش کرنے والے ہیں موسیقی اے میری راحت جاں کوئی تجھ جیسا کہاں تجھ سے آباد ہے میری خوشیوں سا جاں موسیقی 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 بھائیہ کے نا تیرو دولا سنگھ دولا سنگھ جی سرکار بھائیہ سب کے واسے بڑیا سی کوفی بڑھا کے لیا جا جلدی کر آو بیٹے وہاں بیٹھتے ہیں آئیے بھائی رنویر ایک شکایت تو تم سے رہ جائے گی وہ یہ ہے کہ تم یہاں اور ہمیں خبر تک نہیں اخبار میں رنویر کی وقالت کے کارناہ میں نہیں پڑتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم یہاں ہو اے یار میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں ہمارے بیٹے نے فرمان جاری کر دیا کہ آپ اکیلے جوتپور میں نہیں رہ سکتے آئیے بیٹھو نہ کھڑے کیوں تو میں کیا کرتا بیٹے کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا وہ بھی وکیل بیٹے کا بیٹے تم کونسی کلاس میں پڑھ رہی ہو دی میں پڑھنے رہی ہوں پڑھا رہی ہوں ہاں پڑھا رہی ہو اور وہ بھی میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد ہاں ایسے اس نے بکالت بھی پاس کر لی ہے واہ واہ بکالت کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہاں اگر کوئی اچھا کیس مل جائے تو وہ بھی کر لوں گی کس طرح کی کیسز لڑنا چاہیں گی آپ عورتوں پر جو ظلم ہوتے ہیں ایسے کیسز لڑنا چاہتی ہوں میں اے بھائیے کیس ویس آپ لوگ عدالت میں لڑنا کافی کھنڈی ہو رہی ہے پیو اسے کھڑی تو اچھی ہے آپ کی لیکن آپ دے کیوں نہیں کلکلی لیکچر تیار کرنا ہے زنب دیر ہو رہی ہے لیکچر تیار کرنا ہے بھائی تر تو ہم تمہیں نہیں روک سکتے اچھو مراؤ ملیں گے پھر ضرور اچھا مراؤ جی تیرو بیٹی سی دن وین دیکھا میرے بیٹے کیا دے جوابی ہاں بے مانگے پھائی مانگے بیٹے جاؤ انہیں گاڑی تک چھوڑا اچھا آو مراؤ اگر ہماری دوستیں رشتے میں بدل جائے تو کتنا اچھا ہو مراؤ اس گھر نے تو لنبیر کی ماں کے دہان کے بعد باورت دیکھی ہی نہیں ہاں اگر ساری باتیں بیٹھ جائیں تو بات آگے بڑھے کیسی باتیں یہی دیتی ریواج رسمیں بھئی جو شادی بیعہ میں لیا دیا جاتا ہے وہی اور کہا ہرے بھئی میدی ایک ہی بیٹی ہے میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوگا تو میں آج ہی رنگ بھی اسے بات کرتا ہوں آیا بیٹی اچھا بے جاؤ چلو جاؤ یہ لو بھئی چھلا کیش چالیس تولے سونا اور بیس کلو چاندی سوالو اپنے امانہ یہ کہاں بھاگے جا رہے تھے بھلا ارے نہیں بھائی نہیں تمہاری چیز تم تک پہنچا دی میرا بوجھ ہلکا ہو گیا لیکن دوست ایک ریکویسٹ ہے یہ بات صرف تمہارے اور میرے دنگویاں نہیں رہی کیونکہ تم تو جانتی ہو میری بیٹی رادھا دہیج بیروتی ہے بھائی دہیج کا بیروت تو آج کل شہشن سا ہو گیا ہے میرا بیٹا رنبیر بھی دہیج بیروتی ہے ان کا جو کام ہے وہ جانے ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے تم شادی کی تیاریاں شروع کرو چٹ مانگنی پٹ بیا کی کہاوت کا مطلب تو ہسٹری چیچر نے ہمیں بتا دیا کل مانگنی ہوئی اور پر سو بیا ارے ہماری میس نے تو مانگنی سے بیاہ تک کی دور میں پیٹی اوشا کو پیچھے چھوڑ دیا ان کا نام تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں جانا چاہیے بیلکل گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کس کا نام لکھا رہا ہے پوچا آپ کا میس میرا کس خوشی میں میں نے کیا کیا آرے یہ سب کیا ہے اُدھ گھاتن میس اُدھ گھاتن کس چیز کا آپ اُدھ گھاتن کر کے دہ دیکھیں میس ٹھہرئے ٹھہرئے اب سری گنیش کیجئے موسیقی 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 لڑکا ہاتے تک سے لے جا کے سامن تو دودھ جیسی گوری تو ہے گنیدی پھوری تو دودھ جیسی گوری تو ہے گنیدی پھوری ساتھ تیرا ساتھ تیرا چکھن جیتا ہے ساتھ تیرا چکھن جیسی گوری تو دودھ 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 جیسی گوری موسیقی 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 آپ کے بیٹے کی تاریف کر رہی ہے لڑکے کے پیتا جی آپ کو یاد کر رہے ہیں بیٹی زیادہ سے سمبھارنا اس میں روپے پروفیسر صاحب آپ نے جو دہج کے بارے میں سٹیج پر ڈراما کیا بڑی تاریف سنیا لوگوں سے معاف کیجے گا آپ نے مجھے یاد کیا ہمراو سنگھ جی آئیے آپ سے دو باتیں کریں یہ نایڈا کرو رکھوی سنگھ جی پانچ لاکھ کیش اور کہہ سے لاؤں اور وہ بھی اس وقت چھے لاکھ کیش چالیس تو نے سونا بیس کلو چاندی کی بات تھہری تھی وہ تھے اس مکان کو گروی رکھ کے میں تمہیں دی چکا ہوں اب اور دینے کی حمد نہیں ہے مجھ میں میں خوب سمجھتا ہوں ہم لوگ دوست ہیں لیکن میں بھی مجبور ہوں اپنی بیٹی کی شادی میں میں نے جو کرزہ لیا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوترا ہے بیٹی کی شادی میں کرزہ لیا تھا یہ کیا کرے تم اچھا ہم میں جھوٹا بھی ہو گیا یہ تو نہیں کہا میں نے تو پھر سچی سن لو تم میرے پرانے دوستوں اس لیے کڑوے سچ سے تمہیں بچا رہا ہوں میں دہیس میں پانچ لاکھ روپیہ اور مانگتا ہوں مگر تو کیا اپنا بیٹا میں تمہیں مختلف دے دوں کل گھر پہ آنا بھیک آتا دیکھ لینا کہ میں نے اپنے بیٹے کی پڑھائی پہ کتنا خرط کیا ہے تم میرے دوستوں اس لیے 50% کم مانگا ہوں ورنہ اپنے بیٹے پر کم سے کم 20 لاکھ روپیہ کیش مانگتا اور تم تو ایسی باتیں کرو جیسے کہ تمہیں اپنی بیٹی بیانی نہیں ہے اگر نہیں بیانی تو مجھ سے کہو میں ابھی بھیدے رکوا دیتا ہوں رگوی سنگھ جی رگوی سنگھ جی خیر رگوی سنگھ جی میں میں تمہارے ہاتھ چھوڑتا ہوں خیدے مت رکوا کنیادار ہو جانے دو کنیادار کا دان جگ میں سب سے بڑا کہائے یہ دان لینے دنیا بابل کے دوار گائے تن کے کھڑا بھیکاری داتاں ہیں سرد کائے کب تک یہ اُلگی انگا اس دیش میں وہے گی یہ آنکھ کب پوچھے گی یہ آنکھ کب پوچھے گی کب پوچھے گی یہ آنکھ کب پوچھے گی یہ آنکھ کب پوچھے گی بیٹی آپ رکھ کیوں گئیں پھیرے سماپ نہیں ہوئے ہیں جانتی ہوں پنڈی جی لیکن پھیرے سماپ تھونے سے پہلے میں اپنے ہونے والے پتی سے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں پھیروں کے بیچ رکھ جانا اندوستانی رواج اور کلچر کے خلاف ارادہ جو کلچر کسی منوشی کے آتما سممان اس کی سلف ریسپیٹ کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ کلچر کس کام کا آپ اپنے پتا جی سے کہیے کہ وہ میری پتا جی کے پگڑی اپنے قدموں سے اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیں سنو رادہ میرے اور تمہارے پتا کے بیچ جو وہاں ہو رہا ہے اسے وہاں ہونے دو میرے تمہارے بیچ جو یہاں ہو رہا ہے اسے مت رکو وہاں بھی اپمان ہو رہا ہے اور یہاں بھی اپمان ہی ہو رہا ہے بیٹیاں باپ کی پگڑی میں لفتی ہوتی ہیں پگڑی اتھر جائے تو وہ ننگی ہو جاتی ہیں اس لئے جا کر اپنی پتا جی سے کہیے کہ جو پگڑی ان کے قدموں میں ہے وہ آپ کی بھی عزت ہے اور ان کی بھی اپنے بڑوں کی بات کھٹنا مجھے نہیں سکھایا گیا اگر آپ میری پتا جی کی عزت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں مجھے کیا عزت ملے گی میں آپ سے پرارتنا کرتی ہوں آپ اپنے پتا جی سے کہیے کہ وہ میری پتا جی کی پگڑی اٹھا کر واپس ان کے سر پر رکھ دیں اور اگر نہ کہوں تو اس گڑ بندھن میں ایک چادر میری بھی ہے میں اس گڑ بندھن کو ہاون کن کی اس پویترہ اپنیمت چلا دوں گی جس کے پھیرے لے کر آپ میری عزت کرنے اور رکشہ کرنے کی جھوٹی شبت کھا رہے تھے میں نے کہا نا میں اپنے پتا جی کی کوئی بات نہیں کار سکتا پندی جی شادی کے منتر پڑی ہے نہیں پندی جی جس شادی کا آدھار پریم نہ ہو مان سممان نہ ہو وہ شادی شادی نہیں بلکہ ہماری سنسکرٹی کا اپمان ہے دیکھیں تم نے بلے ہم تو بچ گئے ورنہ یہ لڑکی میرا بنا بنایا گھر جلا کے خاک کر دیتی تم اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لو میں بارات واپس لے جاؤ میرا دروازے پر آئی ہوئی بارات واپس نہ لے جاؤ واپس نہ لے جاؤ تو کیا یہاں رکھ کر اپنا اور اپنے براتیوں کا اپمان کر رہا ہوں چلو بیٹے چلو چلو بیٹے چلو یہاں سے چلو بیٹے چلو یہاں سے چلو بیٹے چلو بارات لٹ لی lumière میرا دروازے پچھا خلیا رو کیا رو کیا رو کیا رو کیا رو کیا ڈیڈی آپ کی پگڑی میری پگڑی تو تمہاری بتمیز ہی نہیں اچھالتی اپنے باپ کیا اور اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر دواشا دیکھ لیا تمہیں خاندانوں کی عزت کا رنگ اتنا کچھا نہیں ہونا چاہی جاڑی کہ اس میں آئے دن بیٹیوں کا خون بھرنا پڑے ہمارے خاندان کے صدیوں پرانے اتحاس میں یہ پہلی بارات ہے جو ہمارے دروازے سے لاؤٹ گئی جانتی ہوں ڈیڈی لیکن اس خاندان کی اتحاس کے ساتھ ساتھ اس خاندان کی بیٹیوں کو بھی عزت سے جینے کا حق ملنا چاہیے اگر آپ نے مجھے پڑھایا لکھائی نہ ہوتا تو آج یہ بارات بھی نہ لوٹی ہوتی اور بارات لاتنے سے ہماری کیا زلط ہوئی ہے ڈیڈی زلط تو ان کی ہوئی جو لوٹائے گئے رگویر انکل ایک پھیری والے کی طرح ہمارے دروازے پر اپنا بیٹا بیشنے کے لئے آئے تھے مال خراب تھا اور وہ دام بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس لئے آپ نے ان کا بیٹا نہیں خریدا یہ تقریب تم اپنی بیٹی کی شادی کے لئے بچا رکھو ہمارے دروازے سے ہماری بیٹی کی بارات لوٹی ہے نہیں ڈیڈی جو بارات لوٹی ہے وہ میری تھی اور میں آپ کے گھر میں کھوٹے سے بندی ہوئی کوئی گئیا نہیں ہوں کیا آپ نے رسی کھوڑ کر جس کے ہاتھ میں تھما دیا میں اس کے ساتھ چل دوں میں اس آدمی کے ساتھ شادی کبھی نہیں کر سکتی تھی جو چپ چاپ کھڑا میری پیتا جی کی زلط کا تماشا دیکھتا رہا ڈیڈی میں آپ کے جھکے ہوئے گردن نہیں دیکھ سکتی تھی ہماری گردن تو اسی دن جھک جاتی ہے جب کوئی بیٹی جنم لیتی ہے بیٹی تو باپ کے جھکے ہوئے گردن کا ایک اور نام ہے شاید اس لئے آپ لوگ پہلے زمانے میں بیٹی کو جنم لیتی ہی زندہ گار دیا کرتے تھے مطلب یہ کہ آپ نے مجھے جو پیار دیا وہ پیار نہیں دکھاوا تھا مطلب یہ کہ میں آپ کے بیٹی نہیں اپمان ہوں جسے آپ دل پر پتھر کر جھیل رہے تھے خباس تم نے اپنے دل کی بات کہہ لینا اب اب میں اپنے دل کی بات کروں گا رادہ رادہ انکل کا موڑ میں جا اچھا نہیں لگا تم ان کے پاس جاؤ کیا کہنے جاؤں کیا آپ ہاتھ پاؤں جوڑ کر بارات واپس لے آئیے میں شادی کے لئے تیار ہوں یہ بحث کا وقت نہیں ہے رادہ تم ان کے پاس جاؤں کچھ بھی ہو سکتا ہے پلیز موسیقی 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 ڈیڈی! یا اپنی کیا کیا آن کوئی راستا ریسا اب تمہاری سندگی سرف تمہاری جو جاو کرو نی کروشنی تمہاری موسکی موسکی گوہ موسکی گوہ نی 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 تمہارا مر جانا اس سمجھے کا سمجھان نہیں اس سوال کا حل نہیں چھوڑ دیجئے مجھے میں نے اپنے ڈیڈی کا قتل کیا ہے تمہارے ڈیڈی نے آدمتیا کر کے غلطی کی ہے اور وہی غلطی تم بھی کرنا جا رہی ہو اور تم سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں نے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد آدمتیا کی ہوگی ایک اور آدمتیا حالات کو بدل نہیں سکتی جس ہاتھ نے میری ڈیڈی پر گولی چلائی وہ ان کے نہیں وہ میرے ہاتھ سے وہ یہ ہاتھ سے اور تم ان ہاتھوں سے اپنے آپ پر گولی چلانا چاہتی ہو اپنے آپ سے لڑائی کرنا چاہتی ہو اگر گولی چلانا ہے اگر لڑنا ہے تو سمجھ سے لڑو جس نے تمہارے ڈیڈی کو آدمتیا کرنے پر مجبور کر دیا ہماری رن بھومی یہ سمجھ اس سمجھ سے باہر جا کر اس دنیا سے باہر جا کر یہ لڑائی لڑی نہیں جا سکتی اور یہ نہ سوچو کہ اگر تم نہیں لڑو گی تو دیج کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی بند ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر تم مرنے ہی چاہتی ہو تو یہ لو ریوان بھر اور ختم کر لو اپنے آپ کو پروفیسر آنٹی امرا نانا جی نے اس دن یہ تھیلی دی تھی اس میں بہت سارے روپے ہیں بہت سے کچھ کم ہے پوڑا جو یہ بہت ہوتے تو میری ڈیڈی کی چائن کیوں جاتی دھیرت سے کام لو بیٹھی ہونی کو کون ڈال سکتا ہے یہ ہونی تو نہیں تھی ماں جی اور میں اسے ڈال بھی سکتی تھی لیکن اس وقت چپ رہ کر میں اپنے ریڈے کا اپمان نہیں کر سکتی تھی یہ تو شادی نہیں دکانداری ہو گئی نا ماں جی بیٹھی تو ایک طرح سے ٹھیک ہی کیا رہی ہے لیکن کوئی کیا کر سکتا ہے یہ تو دنیا کا دستور ہے لیکن دنیا کا یہ دستور کیوں ہے ماں جی کیوں یہ کم بدلے گا دیرج رکھو بیٹھی نہیں ماں دیرج سے کام نہیں چلے گا دیرج رکھنا بزدلی ہے سراسر بزدلی تبھے میں کیا کروں میں کیا کروں اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھو دیکھو کہ باہر کیسی آگ لگی ہے لڑکیاں کس کس بھانے جلائی جا رہی ہیں تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ڈیڈی کی لاش اکیلی نہیں ہے انگنت لاشیں ان کی لاش کے ساتھ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رگوویر سنگھ تمہارے پیتا جی کی موت کا قارن ہے ان پر مقدمہ دائر کرو یہ مقدمہ تم خود لڑو اور عدالت سے انصاف بھانا میں رگوویر سنگھ گیتا پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سیوا کچھ نہیں کہوں گا مسٹر رگوویر سنگھ کیا یہ سہی ہے کہ میرے سورگی پتا امراو سنگھ آپ کے مطر تھے دوست تھے جی ہاں ہمارے بہت پرانے دوست تھے پھر تو آپ کو ان کی مرنی پر بہت دکھ ہوا ہوگا دکھ تو ضرور ہوگا ان کی موت کیسے ہوئی تھی آتمتیا کی تھی انہوں نے کیوں کی تھی انہوں نے آتمتیا میں کہ جانوں میں تمہا تھا ہی نہیں آپ تھے کیسے نہیں آپ ہی تو ریوالڈر کی گولی بن کر ان کی سینے میں دھز گئے تھے کیا آپ اس دن میرے پیتا جی کے دروازے پر اپنے بیٹے رنیر سنگھ کی بارات لے کر گئے تھے بارات لے کر جانا کوئی جرم ہے کسی شریف آدمی کے دروازے پر بھو بارات لے جانا جرم ہے یہاں جو دہج کی مانگ پوری نہ ہونے پر لوج جائے اور گھر سے بارات کا لوج جانا ایک ہندوستانی باپ کے لیے بہت بڑی ٹرانجیدی ہے یہاں میرے پیتا جی نے اپنی پگڑی اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دی سچ یہ ہے عدالت کو بتائیے کہ سچ یہ ہے سچ کیا ہے دیکھو تم میرا موہ نہ کھلوا ہاں ہاں اپنا موہ کھولیے اور عدالت کو بتائیے کہ سچ کیا ہے جج صاحب ہم تو دمڑی کی ہانڈی کو بھی ٹھوک بجا کر لیتے ہیں اور پھر وہ تو میرے بیٹے کی شادی کا سوال تھا اس کے بھوشے کا سوال تھا میں ان موقع پر مجھے ایسی بات کا پتا چلا جس سے مجبور ہو کر مجھے بارات واپس لے جانے پڑی املاو کے جگہ اگر میں ہوتا تو ایسی بات سن کر میں بھی آت بھتیا کر لیتا کیا پتا چلا آپ کو وہ کیا بات تھی جس نے میرے پتا چی کو آت بھتا کرنے پر مجبور کر دیا جج صاحب مجھے پتا چلا جس لڑکی کے ساتھ میرے بیٹے کے پھیرے ہو رہے ہیں وہ لڑکی بچلن ہے چھنان ہے سہیچ کی گندی نالی کے کھیڑے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے خون میں اتنی نیشتہ اور کمی نہ بن ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم اتنا گرے سکتے ہو ثبوت دو عدالت کو ثبوت دو کہ میں بچلن ہوں چھنان ہوں ثبوت دو عدالت میں اس کیس میں استغاسے کے گواہ کی حسیت سے پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہوں مستر زندیر سی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ اپنے پتا کے خلاف گواہی دینے جاتے ہیں گواہی نہ کسی کے حق میں ہوتی ہے نہ کسی کے خلاف گواہی تو گواہی ہوتی ہے گواہی میں سچ بولا جاتا ہے اور میں سچ بولنے کی اجازت چاہتا ہوں میسنگ یو ویٹنس میں گیتہ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا آپ کی بارات کیوں واپس ہو گئی تھی کیونکہ آپ کی پتا جی میرے پتا جی کی ڈیمانس پوری نہیں کر سکے ڈیمانس اور اس لیے عمرہ سنگھ جی نے آتما ہتیا کی جی دہش کے بارے میں یہ سب آپ کو شروع سے ہی معلوم تھا جی نہیں اس کے بارے میں مجھے آپ کی پتا جی کی آتما ہتیا کے بعد ہی پتا چلا لیکن آپ کی پتا جی کا ان کے پا میں اپنی پگڑی رکھنا ان کا گر گرانا ایک بھیانک منظر تھا اور میں اپنی خاندانی مریادہ کی رسی میں بندھا ہوا چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا میں اپنے آپ کو اس شرم اس بزدلی پر کبھی معاف نہیں کر سکوں گا آخری سوال ابھی ابھی آپ کی پتا جی نے جو بچلنی کا الزام مجھ پر لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ یہ نہیں یہ بلکل بے بنیاد ہے جس کے لیے میں شربندہ ہوں یہ عطالت مجھے مرگوبیر سنگھ کو دہی لینے اور بارہت واپس لے جا کر سنگھ پریباہ کا اپمان کرنے اور سنگھ صاحب کی آتما ہتے اکاز میں دار ٹھہراتے ہوئے سات سال کی گڑی سزا دیتی ہے اور یہ بھی حکم دیتی ہے کہ وہ سورگیا عمراؤ سنگھ کی بیٹی کماری رادہ سنگھ کو دہیج میں لی ہوئی ساری چیزیں لوٹانے کے علاوہ ایک لاکھ روپے جرمانے کے طور پر آدھا کرے پروپیسر آنٹی میں یہ مقدمہ جیتی نہیں سکتی تھی جو بھی میں نے کیا میرے گواہی نہیں تھی میرا پرائس چتھا چلو بیٹی چلو بیٹی رادہ جی بند کرو یہ شادی رہت کی بنا شادی نہیں ہوگی چلو بیٹا چپ چاپ شادی ہو جانے تو چلو بھرنا تین برس کی سزا دلوانے والی جیل میں سڑ ہوگی چپرہ بڑی آئی سزا دلوانے والی تو کیا لٹ صاحب ہے پتا جی مان جاؤ چانٹا مجھے پڑا اور گھبرا تو رہا ہے دہیج کے بار یہ شادی نہیں ہوگی لڑکیوں جناب دہیج مانگ رہے ہیں میرے خیال سے انہیں دہیج دے ہی دو یہ کیا یہ یہ چھوٹ لے گئی بھائی مجھے باج رہا شادی کے لئے تیار ہوں بلان کو بلا رہی شادی کے لئے تیار ہے آرے بچہ نہیں بہت کے بار نہیں بہت 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 ملد مجھے ملد ملڈ ملد بہت مٹ گئی تو میں آتما ہتیا کر لوں گا تمہارے آتما ہتیا کرنے سے تمہارے بہنوں کی شادی ہو جائے گی اس کا پتی اسے پتنا بند کر دے گا کیسے بھائی ہو تم 980 روپے مہاوار پانے والے بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں وکیل صاحب مجھے سات آدمیوں کے پریوار کا پالن پوشن کرنا پڑتا اس پریوار میں تین بہنیں بھی ہیں تم اس کی فکر مت کرنا یہ تم پر بوجھنی بنے گی اس کا پتی اس کی مینٹیننس دے گا میں آج ہی اس کا ڈیوز پیپس تیار کروا دیتی یہ مردانہ سماج عورتوں پر صرف اس لئے ضرور کرتا ہے کہ عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہیں آتا مبارک ہو رنبیر سنگ جس کے قرصی مبارک ہو مجھے خوش ہی ہے کہ آج تم میری قرصی پر بیٹھ رہو سکتا شکریہ رادہ بدھائی دینے کے لیے آئی تھی بدھائی؟ جی کس کو؟ جج کی کرسی کو میں جانتی ہوں آپ میں نیائے کرنے کی ہمت ہے امی آرائٹ؟ تمام طور پر رائٹ ہی ہوتی ہو تم اس دن بھی رائٹ تھی جب تم نے کہا تھا بیٹیاں باپ کی پگڑی مل اپنی ہوتی ہیں رہنویر، روک جاؤ، روک جاؤ بھئی بھول جائیے ان سے باتوں کو زندگی اس مور سے بہت آگے نکل چکی ہے مسٹر انویر ججبنہ مبارک ہو چھان بین تو کر لی ہے ماں مگر 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 کچھ نہیں بیٹا ایسا لڑکا ملنے والا نہیں ہے پندی جی کہہ رہے تھے کہ اپنے بہنویں کی ساتھ مل کر وہ کچھ بلڈنگ باندنے کا کاروبار کرتا ہے ججمان، کاروبار تو بہت اچھا چل رہا ہے پوجہ بیٹی بہت سکھی رہے گی شریرام اور سیتا میاں کی کنڈلی تو نہیں دیکھی میں نے لیکن بیلکل ایسی ہی رہی ہوگی اے سنو پروفیسر مشنا کا گریہ ہی ہے جی ہاں آپ ان کی کون ہے دیت تھی نہیں ہو کپڑے پھیلا رہی ہے سکھانے کے لیے پروفیسر صاحب کی نوکرانی ہوگی انڈر جا کے پروفیسر صاحب سے کہو کیا گروہال فیملی آئی ہے ان سے ملنے کے لیے آپ نے ملنے کا ٹائم لیا تھا تم کیا سمجھتی ہو ان بلائے آگئے ہیں اپوائنٹ پینٹ لیا ہے ہم نے تو پھر باہر کیوں کھڑے اندر جائیے آئیے آئیے پدھار یہ آپ بھی کا انتظار ہو رہا ہے پیر بردر اللہ اگر سالین نوکرانی میں اتنا نمک ہے تو تمہارے ہونے والی میں کتنی شکر ہوگی اے پوجا بیٹی یہ کپریں مجھے دے اور تو جلدی سے جا کے تیار ہو جا مجھے دیکھنے کے لیے دیکھ تو لیا ان لوگوں نے دیکھ تو میرا ساتھ بہت بہت کرنا جا جلدی سے جا کے تیار ہو جا جا میرے لیے بڑی عزت اور میری بیٹی کے لیے بڑے سبحانگے کی بات ہے کہ آپ میری پوجا کا رشتہ لے کر آئے ہیں سبحانگے تو ہمارا ہے جو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے ایک بات میں آپ کو صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں میں بڑا کٹر دہج ویروہدی مشہور ہوں چلیے بھائی صاحب آپ مشہور تو ہیں لیکن ہم بھی اپنا بیٹا بیشنے کے لیے نہیں آئے ہمارا جو کچھ بھی ہے آخر پوجا کا ہی تو ہے بلکل ٹھیک ماں جی دہج نہ صحیح دہج اور دہج میں بہت فرق ہے دہج اور دہج میں بہت فرق ہے دہج پر اس کا پورا عدی کار ہے لیکن میں دہج دے کر اپنی بیٹی کا اور اپنا مان نہیں کرنا چاہتا اس لئے اس کڑوی گولی پر شکر نہ چڑھائیے بھائی صاحب کنیا کو تو دکھائیے دادی ماں موسیقی ارے پوجا بیٹی وہاں کیوں کھڑی ہے آجا یہاں بیٹ یہ ہے ہماری پوجا آپ کی پوجا تو سچ موچ پوجا ہے کیوں بیٹے پسند آئی اس بچی کی چھوی دیکھنے کے بعد تو کوئی اندھا ہی دہج مانگ سکتا ہے بھائی صاحب اور نہیں تو کیا ہم تو رشتہ کرنے کے لیے آئے ہیں بیوپار کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں بس آپ اپنی پوجا ہمیں دے دیچے باکہ ہمارا گھر بھی مندیر بن جائے تو پھر سمجھو کہ ہماری لڑکی تمہاری ہو گئی تو لے جیے پھر لٹو کھائیے لے جیے موسیق کو جاں بیٹی یہ ہار اور سارے گھنیں تمہاری ماں اکے ہیں میں تو تمہارے لیے کچھ بنوان نہیں سکا لیکن ان گھنوں کو تمہاری امانت سمجھ کر امیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا یہ گہنے نہیں ہے بیٹی یہ تیری ماں کا پیار ہے اس کا عشیرواد ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دادی یہ گہنے میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں اکیلی نہیں ہوں میری ماں میرے ساتھ ہے لیکن دادی میرے چلے جانے کے بعد آپ بالکل اکیلے رہ جائیں گے ارے پگلی یہ اکیلا پن تو ہر بیٹی کے باپ کی تقدیر ہے مجھے اور کچھ نہیں ہے مجھے اور کچھ نہیں ہے کیا بات ہے کیا ہوا میں تو سمجھتی تھے کہ یہ کہنے کی بات ہے کہ دہج نہیں دیں گے کچھ نے کچھ تو دیں گے ہی لیکن نینہ نے تو سافت کریں گا دکھا دیا میں تو کہتی ہوں ماں یہ شایر یہی لکھو دو ایسے لوگوں کے ساتھ یہی سلوکھنا بے وکوفی باتیں مت کرو مالتی اس عورت کو دیکھ رہی ہو جو ویدی کے پاس بیٹھی ہے وہ رادہ دیوی ایڈبوکیٹ ہے ایڈبوکیٹ کیا کر لے کی وہ ابھی دو مینے پہلے کی بات ہے دہج کے سوال پر ایک بارات واپس جانا چاہتی تھی اس کی والنگز نے حملہ کر دیا تین چوتہ ہی باراتی اسپتال پہنچ گئے یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی مشکل کیا ہو جائے گی مدرلہ اب دولان کو لے کر گھر تو چلیے اس کا باپ کرا کر دہج دے جائے گا بھاشن دینا دوسری بات ہے ایک لوتی بیٹی کا باپ ہونا دوسری بات بچاری میرے موہن بیٹے کو کچھ نہیں ملا کیا بات کرتیو مدرلہ اتنا بڑا بنگلہ تو ہے اسے موہن کے نام اگر نہ کروا دیا تو میرا نام کلی یلال نہیں موسیقی 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 خوشیوں کی برسات وہاں ہو خوشیوں کی برسات وہاں ہو جس گھر پرے پرمیش رہے تو چلے جائے دل پر دل چلے جائے دل پر دل چلے جائے دل پر دل پر دل پر دل پر دل موسیقی موسیقی بیٹی تو بس پالن کرتی بیٹی تو بس پالن کرتی بیٹی تو بس پالن کرتی چلے جائے دل پر دل 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 موسیقی 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 میں بھی کتنا پاگل ہوں تازہ گلاب کا پھول یہاں میرے کمرے میں کھلا ہے اور میں اس کی خوشبو وہاں موسیقی موسیقی کون ہی یاد کر رہا ہے مجھے ارے ہوگا کوئی تم یہ میں سمجھنا کہ میں نشے میں ہوں نشا تو مجھے ہوتا ہی نہیں ہے موسیقی 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 تمہاری دادی جی تمہارے ڈیڈی تمہارے آسپروس والے اب میں بھی تمہیں پوجا کہہ کے تمہارے مائکے والا کیوں بنوں میں نے تمہارا سپیشل نام رکھا ہے کٹی Only Between Us اس کمرے میں تم میری کٹی ہو میں تمہارا کون ہوں ارے کوئی بھی اچھا سا رکھ لو اپنے اس دیوانے کا نام رومیو مجنو فرہار نہیں یہ سب ٹراجک کہانیوں کے ہیرو ہیں آپ مجھے کٹی نہیں سیتا کہیے اور میں آپ کو رام کہوں گے چلو مان لیا تو میری سیتا جی اگر میرا کسور ماف کر دیا ہو تو اپنے رام کے لیے ایک کپ گرم گرم کافی لاؤ گی پلیز لاؤں گی نمستے ماجی ارے بہرانی تم وہاں کیوں کھڑی ہو میرے پاس آؤ آؤ بیٹی آؤ تیٹھو بیٹی چک چک جیو دودھو نہاؤ پھولو پھلو ماں جی وہ کافی مانگ رہے ہیں کیا اس کے یہ مجال میری بہرانی کو حکم دے تم اس گھر کے نوکرانی ہو کیا ارے اس گھر کا راجنات وہ نوکر مر گیا ہے جو اس نے تمہیں کافی لانی کے لیے کہا راجنات کو تو انہوں نے کل شام کو یہ کام سے نکال دیا کیوں کیا ہوا خیر کوئی بات نہیں شعبہ تو ہوگی شعبہ بھی چلی گئی کہنے لگی اگر راجنات نہیں رہے گا تو میں بیچار رہی ہوں پھر کافی کون بنائے گا ماں تم تو جانتی ہو مجھے کافی بنانی نہیں آتی ہاں پینی ضرور آتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہی پیرو گی یہ بوری ہڈیاں بھگوان ماں جی میں کافی بہت اچھی بنا لیتی ہوں کافی بنانے جاری ہو تو ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا اور ہاں سب لوگ ناشتہ بھی کریں گے کچن کہاں ہے ماں جی پیٹی چلو میں دکھا دیتی ہوں ارے بہا بڑا خوبصوری تھا رہی میری ممی کا ہے ٹیڈی نے میری شادی کے لیے سنبھال کے رکھا تھا بیوٹیفل چلو میں تمہیں کچن لے چلتی ہوں آؤ یہ رہا تمہارا کچن یہ سارے برطن ہیں یہ برطن دھونے کی جگہ یہ گیس کا سٹوو ہے اور یہ کیروسین کا سٹوو ہے یہ رہی ماں جس جلالوں نہیں میں خود جلالوں گے اوکی بیسٹ اف لاکھ دنگ 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 خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ سے کیا کسور ہو گیا مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا ایک نہیں دو وعدے کرتا ہوں پہلے ہاتھ تو لگانے دو نہیں پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے پوجا کے گلے کا وہ ہارلا دوگی بیوکوفی کی باتیں مت کرو سارا کھیل بھی کر جائے گا پروفیسر کا بنگلہ ہاتھ آ جانے دوں ویسے ویسے دس ہار دیلا دوں گا پر اس ہار کو بھول جاؤ تو ٹھیک ہے تم بھی مجھے بھول جاؤ اچھا وہ ہار مل جائے گا ناشتہ تو بچاری پوجا نے بنا دیا اب گھر کی صفائی کون کرے گا کپڑے کون دھوے گا وہ ہماری نوکرانی شعبہ توپڑ ایڈیٹ کہیں کی ارے ڈارلی اسے کیوں گالی دے رہی ہو کیا نوکروں کا بھی نام جی نہیں سکتے میں نہیں جی سکتی اور ویسے بھی مجھے دھول مٹی سے ایلرڈی ہے اے جی تم جا کے کوئی نوکرانی کی ڈھول کے نہیں لاتے اس کی کیا ضرورت ہے دیدی یہ سب کام میں کر لوں گی اوہ تو یہ سب بھی آتا ہے تمہیں مجھے تو گھر کے کام کاج میں بڑا مزا آتا ہے لیتی رہو بیٹی لیتی رہو نمستے آنٹی جی ارے بہو رانی سکھی رو بیٹی آؤ بیٹھو ممی نے آپ کے لیے مِتھائی بیجی ہے آپ تو شادی میں آئیں ہی نہیں کیا کروں بہو بڑی مجبوری تھی میں سے سگروال کتنی بھاگشالی ہیں جو تمہارے جیسی بہو ملی انہیں ابھی سوہ کا جوڑا بھی نہیں اترا اور گھر کا کام سمال لیا لیکن آنٹی جی آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا ارے ہمارے گھر کی کھڑ گیاں تمہارے گھر کی طرف کھلتی ہیں آج صبح ہی تمہیں کچن میں پوریاں تلتے دیکھا اور سارے پریوار کو ناشتہ کراتے دیکھا لو موہ مٹھا کرو موہ مٹھا کرو یہ میرے پتی دیو ہے سمائل بیری گوڈ بس مور بیری گوڈ یہ مانے ہوئے فوٹوگرافر ہے بھگوان کی دیا سے ہماری پوجا تو اپنے گھر والی ہو گئی اب تو اپنے بارے میں سوچ بیٹے مجھے کیا سوچ رہا ہے ماں جی سوچنا کیسے نہیں اب تک تو میں اس لیے چک تھی کہ پوجا کی ذمہ داری تھی اب تو وہ زندہ بھی دور ہو گئی میں کہتی ہوں رادہ بڑی سیانی لڑکی ہے اور جینے کی سکھ پر اس کا بھی اذیکار ہے تجھ سے تو کچھ کہنا نہ کہنا ایک برابر ہے نمستے ماں جی آ بیٹی آ آ بیٹ میں یہاں سے گزر رہی تھی سوچ آپ سے ایک آدھ آشیروادیں لیتی جاؤں میرے تو سارے آشیرواد تیرے لیے ہی ہیں میں ابھی ابھی کشنا سے تیری ہی باتیں کر رہی تھی میری باتیں ماں جی تمہارے دکھوں کی باتیں تم دونوں کے دکھ ایک دوسری سے بہت ملتے چلتے ہیں اور کترے دکھ چہلے تم دونوں نے پھر بھی ڈٹے رہے آرے ماں جی گولی مارے نا ہم دونوں کی دکھوں کو یہ تو پرانی بات ہو گئی اب آپ پوجہ کی سکھوں کی بات کیجئے کیسی ہے وہ پوجہ تو جہاں بھی ہوگی سکھی ہی رہے گی لیکن وہ چاند جس سے اس گھر میں روشنی تھی وہ چاند تو کسی اور گھر کے آسمان پر چلا گیا ماں پوجہ معاف کرنا پوجہ تمہیں تکلیت دے رہے ہیں تکلیت کس بات کی جیدی یہ تو میرا گھر ہے جگ جگ جیو بہو جگ جگ جیو سلیمان بھائی آئی 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 سلیمان بھائی اس راکشت کو یہاں پہ کیوں بلائے یہ کیا کرے گا ذرا بلڈ پریشر بڑھائے گا پوجہ کا اور وہ پروفیسر کے پاس بھاگی ہوئی جائے گی دوائی کے پتے لینے بس سمجھ لو کام بن گیا سلیمان بھائی شادی بھائی مبارک بھائی شکریہ شکریہ بھگریہ کیا تم اپنے سالے کا شادی بنایا اور اب ان کو آدھا لڈو تک نہیں کھلایا سلیمان بھائی پورا لڈو کا ٹوکرا کھلاوں گا پورا ٹوکرا مہت ٹوکرا نکالو لڈو کا ٹوکرا آئیے لی جی کام بھلتے آئیے سلیمان بھائی آئیے سب بتاتا ہوں آئیے آئیے میرے ساسورال میں اپنے پوامی تجرن ڈال دو کیا کہہ رہے ہیں بھڑو تیرے ساسورال میں اس کے سیوہ کوئی راستہ نہیں ہے شریق کنیج پھر سے ہی ہونا چاہیے بہورانی ابھی تک چائے نہیں لائی لائیوں مہ جی یہ کیا بطم ازی ہے چپ بھڑیا اپنی جبان کو گانٹ لگا ایک تو سالہ کرجاد آنے کیا جد تُو نے اپنی بیٹی کی شادی بھر لیا تھا اوپر سے رواب جھاڑ رہے لیا ہے ہم کیا کہیں بھاگے جا رہے ہیں بل جائے گا تمہارا روپیا اسی شریف آدمی کے گھر میں آنے کا یہ کوئی طریقہ ہے طریقہ 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 آپن تم کو ابھی بتاتا ہے بھڑیا 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 بھڑ اگر بھڑیا بھر بھڑیا اگر میری بہو کے زیور اتارے نہیں سوں گی میں اے بڑیاں اپنے تیرا جان لے کر کیا کرے گا تیرا سڑیلا جان کا تو باجار میں ایک خوٹا بھولی بھی نہیں ملے گا اب تُو سیدھی طرح اپنے ہاتھوں سے اس کے گھانے زیور اتار کر دیتی ہے اپنے خود اتار لیں تُو ہاتھ لگا کے تو دیکھ کیا بولا کیا بولا تو نہیں نہیں کھرے کھرے کیا دیکھ رہی ہو کیا تمہارے یہ زیور میرے ساک سے زیادہ کیمتی ہے دیدی یہ زیور یہ زیور میری ماں کے ہے دیدی تُو میرے کب کھا میرے ہیں موچھنا دیکھ رہی ہو وہ میرے پتی کی گردن پہ ہے بہرانی بہرانی اس بڑیاں کو معاف کر دے جھوٹی شان کے لیے اپنے بیٹے کی شادی پر میں نے ہی قرض لیا تھا میں نے ہی قرض لیا تھا میں تیرے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں میری بیٹی کی سواہ کو بچا لی بیٹی میں تیرے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں بچا لی بیٹی بیٹی تُو دھنے ہے بیٹی دھنے ہے تُو نے ہمارے گھر کی ساتھ بچا لی بیٹی پرنا پرنا یہ ہم سب کو مہار ڈالنا بڑا ظالم آدمی ہے یہ بڑا ظالم آدمی ہے میلے زیون اب تو تیرا قرض کرا ہو گیا ہے نا پڑ گئی تیرے کلیجے میں ڈھنڈا اوہرانی ارے یار میں تو در گیا تھا میں نے سوچا تُو واقعی مجھے آلال کر دے گا رو مت بیٹی رو مت تُو نے اپنی ساتھرالوالوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کئی جنبوں تک یہ احسان نہیں اتا سکتے ماں چی ان گہنوں میں میری ممی تھی وہ گنڈے مجھ سے میری ممی شینگر لے گئے میں تیرا تر سمجھتی ہوں پتروں میری بچی آرام کرلو چلو میری اچھی بیٹی چلو میں نے پہلے کہا تھا کہ شادی کے لیے کرز لینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میری سنتا ہی کونے اچھا اچھا پہو بیچاری کو آرام کرنے دے چلاتا کیوں ہے چلاتا ہوں نہیں تو اور کیا کروں کرز لیا آپ نے اپنے گہنے دے کر میری پوجہ آنے اگر میں یہاں پر ہوتا تو اپنی جان کی باز ہی لگا دیتا لیکن گہنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ٹھیک ہے چلو چلو ڈالنگ تم چنتہ مت کرو میرے کئی لاکھ روپے پروپٹی ڈیلنگز مٹکے ہوئے ہیں ان کے ملتے ہی میں تمہاری ممی کے سب زیور مو مانگے دام دے کر خرید لاؤں گا اوکے بس وہ میرا ہار لا دیجئے باقی زیور ملے نہ ملے میرا وہ ہار لا دیجئے مجھے لگتا تھا اس ہار میں میری ممی کے ہاتھ ہے جو مجھے پیار سے سہلا رہے ہیں تم میں سے لے آئے تم نہیں جانتے کہ نیا اس ہار میں میری چاند اٹکی ہوئی تھی I'm so happy I love you so much تم نہیں جانتے میری بھل بھل میری چاند بھی تم میں اٹکیو بھی ہے لیکن اس I love you کے چکر میں اس ہار کو پہن کر پوجہ کے سامنے نہ چلی جائنا ہٹو جی میں کیا پاگل ہوں میں نے کب کہا تم پاگل ہو تم پاگل پناہ دیتی ہو مرکا گی ڈیا بارمنہ کیا اور میری بات مانتی ہی نہیں ہائی صاحب آپ تھنیا ہیں صرف ستیوگ میں ہی اس طرح کی بیٹیاں پالی جاتی ہو رہی ہوں ڈیڈی ڈیڈی اسے سمجھائیے نا کہ اگر گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہو تو شادی کرنا ضروری تو نہیں وہ تو ایمپلائیمنٹ ایکسچینج سے بھی مل جاتی ہے پر اس سے بہت سے زیادہ گھر کا کام کچھ پسند ہے بلکل ٹھیک ڈیل سر اوہ ڈالنگ یہ کٹکہ تو پھینک دونا اچھا بیٹی تو جا کے ہاتھ مون دھولے تب تک میں بھائی صاحب کے لیے کافی بنا کر لے آتی جنی اب میں چلوں گا ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ آپ لوگوں سے ملتا چلوں مجھے ایک میٹنگ ایڈن کر رہی ہے تو پھر یہ کافی ادھا رہی بھائی صاحب آپ کو آنا پڑے گا پینے کے لیے ہٹ پاگل تو نے تو میری جان ہی نکال دی تھی ارے وہ یہاں کٹکہ نہیں لگاتی تھی اس کی ماں جھاڑو پوچھا نہیں کرتی تھی وہ تو ٹھیک ہے ماں لیکن نانجہ نے کیوں اس گھر میں پوجا مجھے بہت سے زیادہ نوکرانی دگی اور سمدن جی نے مجھے دیکھتے ہی جو پوجا کی تاریفوں کے پول باندنے شروع کیے وہ بلکل لیپا پوتی تھی دیکھ میٹا تو نے اسے پالا ہے وہ ہر گھر میں ہر دل میں اپنی جگہ بنا لے گی یہی تو دیکھنے کیا تھا ماں لیکن اس سے کچھ پوچھنے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ارے آپ ابھی کیسے آگئے میرے دل نے کہا کہ میری پوجا اداس ہوگی اس لیے ہم چلے آئیں نہیں سچ بتائیے آفیس میں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ ہنی مون تو ہم نے منائے نہیں تو میں نے کہا چلو لیس کو فارا ہنی مون کم آرے ماں سے پوچھ لیا ارے ایسی باتیں ماں سے پوچھتے ہیں کیا شلو سنیئے تو یہ انگریزوں نے ہنی مون کا ریواز اچھا نکالا ہے کیوں آتما سے آتما بدن سے بدن کے انٹی میٹ انٹرکشن کے لیے مدر ملن کے لیے تنہائی کا ہونا بہت ضروری ہے درد وہ کیا جل رہا ہے آرے کشنی ڈارلین شمچان گھات ہے ہمیں تو یونگ آبی تو ہمیں ساتھ مو بہت سندگی کات نہیں ہے آرے یہ کون بات تمیز ہے کیوں بے بھیڑو شادی بنانے کے واسطے دھندہ چلانے کے واسطے کرد لیا ادا کون کرے گا کیا میں بھاگا جا رہا ہوں ادھر پھگو سالے گا نہیں ہموں اپنے جورو کو بتا تم اپنے کرجا مانگا کے نہیں ہے اور اپن تم کو کرجا دیل ہے کے نئے میں کب اوڑوں کے نہیں دیا اپن جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپن کو اپن کا آواز ممد رفی اور کس اور کمار سے بھی جاستی اچھا لگتا ہے تم خالی سنو اپن سے کرجا لے کر جو اپن اپن کو کرجا واپس نہیں کرتا ہے نا اپن اس کی جان لینے کا کانون پاس کر دیتا ہے کیا نہیں ان کی جان مت لیجئے مجھے تھوڑی سی محلت دیجئے میں آپ کی ایک پائی چکا دوں گی اپو تم چھوکی ہوگا اپن کی سامنے ہاتھ پھلاتا ہے اپن انکار بھی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اپن تم کو ایک ہفتے کا محلت دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رہے ایک ہفتے کے اندر اندر اپن کا ایک پائی چکتا مانگتا ہے سمجھے سڑ دو اندر اور اگر پولیس کو خبر دی تو اپنے پتی کی لاش ملے گی تمہیں ارے پگلی تو رو کیوں رہی ہے تیرے ڈیڈی کے جیتے جی تیرے پتی پر آنچ نہیں آ سکتی لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان لوگوں کو کرس دے کر شادی میں اتنی دھوم دھام کرنے کی ضرورتی کیا تھی اُدھار لے کر بزنس پر پیسہ لگانا کون سے اکل مندی ہے خیر کتنے دنوں کی مولت دیاں گونڈوں نے ایک ہفتے کی ٹھیک ہے میں اس سے پہلے پیسے لے کر تیرے گھر پہنچ جاؤں گا اوکے اب یہ آنسو پہنچ دو اور اپنے ڈیڈی کو ایک میٹھی سی سمائل دو ہاں ہاں پرویڈین فنڈ ڈیٹائرمنٹ کے بات کیلئے ہوتا ہے بڑھاپی کے ہاتھ میں چھڑی کی طرح میں جانتا ہوں سر لیکن کچھ ایسی ضرورتان پڑی ہے کہ میں اپنے بڑھاپے کی چھڑی کو توڑنے پر مجبور ہو گیا ہوں آپ کا کلیگ اور کولیج کا پرنسپل ہونے کے ناتے یہ کہنا میرا فرض تھا مگر ڈو تھرڈ سے زیادے کا لون میں سینکشن نہیں کر سکتا لیکن آپ کو اپنی لائف پولیسی پر لون چاہیے کب مجھے یہ لون کل چاہیے تھا اگر آپ آج دلوا دیں تو بہت مہربانی ہوگی جیلو مہون چار لاکھ روپے ہیں تینکو ڈیڈی جی تینکو ڈیڈی مارچ دیئر مدرین لون میں نے کہا تھا نا اگر پروفیسر صاحب اس گھر کی عزت بچانے نہیں آئے تو میرا نام کنیا لال نہیں بھائی صاحب میں آپ کا یہ احسان زندگی پھر نہیں بھولوں گی اجی احسان کس بات کا کیا میں اپنی بیٹی کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتا اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں کہیے نا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے لیکن آپ نے تو خوش اتنے پاؤں پھیلانا دیئے کہ آپ کی چادر کے ساتھ ساتھ میری چادر بھی چھوٹی پڑ گئی میں چلتا ہوں مجھے پوجا کی سسرول والے کچھ زیادہ ہی نیک اور شریف لگتے ہیں کہیں کچھ گربڑ ہے تم وکیلوں کو تو اس دودھ میں بھی مکھی دکھائی دے جاتی ہے جس دودھ میں مکھی ہوتی ہی نہیں میں خود اس کے گھر جا کے اس کی خوشی دیکھایا ہوں پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ وکیل صاحب میں ایک فون کر سکتا ہوں شو شو شکریہ 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 مجھے کیا میں پوکیا سے بات کر سکتا ہوں ہاں 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 کیوں نہیں آپ ہول کیpelasti یہ میں ابھی ایس کا بلا دیتی ہوں بہہرانی کو بہہرانی اسمر brew پوکیا کیا تو بڑے ڈااٹے گھر میں اسے بہہرانی کہہا جاتا ہے میں کہنہا رہا تھا تمہیں پوکیا پروفریسور آنٹی آج یاد آئی ہے آپ کو میری پوکیا تم خوش ہونا بہت خوش بلکہ بہت سے بھی زیادہ خوش آج میں نے کروچاد کا پہلا ورت رکھا ہے یہ ورت بھی بڑے مزے کی چیز ہوتا ہے اپنے پتی کی سلامتی کے لیے آنتی آپ کب رکھیں گی میں؟ میں کیوں رکھوں گی؟ بہرانی؟ جی ماں جی بیٹی کلدی کرو کھالی پھیرنے کا وقت ہو رہا ہے سب انتظار کر رہے ہیں جی اچھا ماں جی کیا ہو رہا ہے؟ وہ تھالی پھیرنے کے لیے پڑوس میں جانا ہے میں ورت توڑنے کے بعد آپ کو فون کروں گی انتظار کیجئے گا بائی پہلا کروا چوتھ مبارکو ڈادی اور بیری کیا بات ہے آج بہا تینکیو میسز می بردر آپ نے تو میری تھالی بھی تیار کر دی تھانکس کی کوئی ضرورت نہیں میسز می بردر ان لاؤ مجھے یہ سب کام کرنے میں بڑا مزار ہوں سے چھپانے سے کیا فائدہ دی دی؟ ہار تو میں نے دیکھ لیا دیکھ لیا تو کیا ہوا ہاسی چھڑوا دوگی میں نے ایسا تو نہیں کہا دی دی پر آپ تو جانتی ہے کہ یہ ہار میری ممی کا ہے رہا ہو وہ کبھی اب تو یہ میرا ہے پر وہ لوگ وہ گنڈے تو وہ کیا ہوا کیش دیکھر خریدا ہے اگر آپ کے پاس کیش تھا تو آپ نے ان گنڈوں کو کیوں نہیں دے دیا جو یہ بھی خوب رہی قرض لیں تمہارے پتی دے اپنی شادی کے لیے اور اتروں میں پر یہ ہار میری ممی کا ہے میری ممی کی نشانی اور جو قرض لیا گیا تھا میرے اس گھر میں آنے سے پہلے لیا گیا تھا اتریں یہ ہار بڑی آئی میرا ہار اتر آنے والی میں ابھی جا کر کہتی ہوں ان سے ہاں ہاں کہہ دے جا کر گولی بار دے گی کیا جا کر کہہ دے اپنے ان سے بھی اور میرے ان سے بھی کنیہ لال جی آپ نے تو خیالی پلاؤ پکانے کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اب آپ بتائیں گے کہ آپ کے سپنوں کا یہ تاجمل بنے کا کدھر سروشری کنیہ لال جی دیر بزرین لو تم بھی نیرے گھامڈ ہو ارے بھائیہ یہ بیلڈنگ بنے گی پروفیسر کرشنا کے بنگلے کو گرا کر جی جا شری ابھی تک پروفیسر کرشنا کا بنگلہ میرے نام پر ہوا نہیں ہے نہیں ہوا تو ہو جائے گا زندگی اور موت کا بھروسہ توڑی ہے بھائیہ ارے تم نے سہت دیکھی ہو اس پروفیسر کی وہ سالہ ابھی دو تین سو سال مرنے والا نہیں ہے سالہ اپنی موت نہیں مرے گا تو اس کی موت خرید لاؤں گا سچ پوچھو تو کنیہ لال نے یمراج کو اس کی موت کا ایڈو بانس بھی دے دیا ہے بس ہفتے بھر کی بات ہے بھائیہ پھر پروفیسر کرشنا کی لاش کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گا پھر اس کے بعد تمہاری پانچ اونگلیاں گھی میں اور سرکڑائی میں ویسے تو پوچھا تو تمہاری دیوانی ہے ہی اشارہ کرو گے ڈاٹڈ لائن پر سیڈیچر کر دے گی بھنگلہ تمہارے نام اور بیس بالے کی بیلڈک تیار واہ جیجا شیریف واہ you're a genius you're a great no no you are a animal تم انسان نہیں حیمان ہو ارے میری بات سولو پوچھا shut up تم اس دیمتا کو قتل کرنا چاہتے ہو جس نے تمہیں مصیبت میں دیکھ کر نہ جانے کیا کیا بیچ کر تمہارے لیے چار لاکھ روپے اکتھے کیے تھے اب تمہاری جان بچانے کیلئے میری گلے سے میری ممی کا ہار اتار کو گنڈوں کو دے دیا گیا اور آج وہی ہار تمہاری بیوی کے گلے میں ہے ایک گھر گھر نہیں نرک ہے ایک پر نہیں رہ سکتی میں یہاں پر پوچھا پوچھا نا میں تمہاری کوئی بات سننا چاہتی ہوں نا میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتی ہوں پہلے تو میں تم دونوں کے خلاف پولی سٹیشن میں رپاٹ لکھاؤں گی ہائے ہائے تو کیسے وہ ہوئے ہے اپنے پتی کے خلاف رپاٹ لکھائے گی میرے بیٹے کے خلاف پولی سٹیشن میں رپاٹ لکھائے گی ماں میں تو پہلے ہی جانتی تھی یہ اس گھر کو بتانے نہیں ہو جانے آئی ہے تو ناری ہے یا دائر میں بھارسیہ ناری کا وہ پرانا سڑا ہوا موڈل نہیں جو اپنے پتی کو پرمیشور مان کر اس کی پوجا کرتی ہو تم سب کرمینلز ہو تم نے میری ماں کا ہاتھ چھن لیا میری ڈیڈی کے چار لاکھ روپے کھا گئے اور آپ ان کا کٹل کرنا چاہتے ہو تم سب کو تو جیل میں سرنا چاہیے بکواز بند کر میں تو مار مار کر تھوڑا بگاڑ دوں گا خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو ہی بکواز یہ تیسل زمن آیا ہے میں نے تم جیسے گھٹیاں آدمی کے لیے کروچا توڑا رکھا تم اس قابل ہی نہیں ہی کہ کوئی شریف لڑکی تبھاری لمبی عمر کے لیے گھر تکے بہت ممیز زمان چلاتی ہے زمان چلاتی ہے زمان چلاتی ہے اگر یہ چلی گئی تو ہم سب چلے جائیں گے جیل میں ہاں ممی یہ جانے نہ پاہ خبردار یہ بھی ماں کی سوگن کوئی میری سامنے آیا تو میں اس کا سر پھر دوں گی بھر دوں گا خبردار بھر دوں گا اگر اسے ٹھگانے نہیں لگا تو یہ ہم سب کو ٹھگانے لگا دے گی ٹھگانے لے کلو اسے لے کلو ٹھگانے چھائی جاؤ چھائی جاؤ چھائی جاؤ چھائی جاؤ چھائی جاؤ چھائی جاؤ نو بند کر اس کا چھائی جاؤ ملتی 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 اور کیا گلاب جل پھرکے کی مو کیا دیکھ رہی ہے جلدی سے ڈبالا چھائی جاؤ چل ہات دل شرکا بھی نہیں آتا میں تو کل کی اخبار کی ایڈلین آج ہی پڑھ رہا ہوں پاٹنر بیان کر دور کٹنا ان دی بے مزا نہیں آیا ای تھیریبال ایکسیڈنٹ نو ٹرائجوڈی ویزٹس کروہ چھوڑ چیچا ڈیر آگ تم لگاؤگے نانا پاٹلر اس سے آگ ہم نہیں لگائیں گے یہ تو کروہ چھوڑ کی تیے سے جلے گی تم کروہ چھوڑ کی ٹھالی میں تیا چلا کر رہا ہوگی پاٹنر تم اس کے موہ سے ڈپٹہ نکال ہوگی آہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے 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 چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو موسیقی کھلا پابی کھلا پابی ہم لٹ گئے ہم بھرباد ہو گئے میری پوہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے یہ لیجیے یہ لیجیے آئیے اسپیکٹر صاحب اسپیکٹر صاحب جلدی چلیے میری پھول جیسے دو ہماری پھول جیسے دو ہم لٹ گئے اسپیکٹر صاحب اپنے آسو پہنچ لو اور اسپیکٹر صاحب کو کمرے میں لے جا کر ساری باتیں صاحب صاحب بٹا دو اسپیکٹر صاحب آئیے آئیے آپ کی طرح جاری ہے مدر اللہ آپ روئے گی زیادہ اور باتیں کریں گی کم جو آگ تمہارے گھر میں لگی ہے تم جانتے ہو اسے بوجانے کے لیے کتنا پانی خرچ ہوگا اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ آج کل پانی کی کسی شارٹیج ہے شارٹیج ہے یہ کیا تم مجھے رشوت دے رہے ہو نہیں سرچ صاحب نہیں یہ روپیہ تو میں نے کریا کرم کے لیے نکالا ہے تم سمجھتے ہو اس نے پیسے سے کریا کرم ہو جائے گا انسپیکٹر صاحب یہ روپیا تو میں نے اندازن نکالا ہے لیکن ایسی اور گڑیاں علماری میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہارا بیان ہو گیا اللہ 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 verfیصل صاحب ہو گیا میری بہو پوجیہ کروچ social تیدئیے کی ات سے ہم لگ گیا میری پھول جیسی پھول جیسی بنا جاری کیا ہو گیا بھائی سارے ظلم ہو گیا پھول جیسی بچے دیا ہے خراقوار میری بہو کو بچا لے دکٹر صاحب پوچھا بہری بیٹی ہے I'm sorry she's badly burnt اسے بچا لیچے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پوچھا پوچھا بیٹی میرے بچی کہاں ہے میرے بچی ماتھی یہ سب کیا ہو گیا کسی کی بھری نظر لگ گئی ہمیں ہمیں لٹ گئے پوچھا پوچھا بیٹی ہاں بہت ہاں پوچھا ہاں بیٹی ہاں ہاں پوچھا موسیقی ممتہ اجڑ گئے ہے اور پیار لٹ گیا ہے بابل کی حسرتوں کا سنسار لٹ گیا ہے ایک گل کے ٹوٹنے سے گلدار لٹ گیا ہے اب جان یہ کہانی کت موڑ پہلکے گی اب جانی کت موڑ پہلکے گی یہ آگ کب پچھے گی یہ آگ کب پچھے گی کب پچھے آگے موسیقی 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 جب تک آپ ان قاتلوں کو سزائے بہت نہیں دے گئے میں ان صاحب کے اس مندر میں خدا ان کے لیے سزائے بہت کا مطالبہ کرتا رہوں گا اور یہ کہتا رہوں گا کہ میری بیٹی جل کر رہی ماری اسے جلا کر مارا گیا ہے اور ان چاروں نے بالکل اس کو جلایا ہے یہ قاتل ہے یہ قاتل ہے آپ کے چلانے سے ملزموں کا جنم ثابت نہیں ہوتا اور سزا کے لیے جنم کا ثابت ہونا نہایت ضروری ہے میں آپ کی بیٹی کی موت پر افسوس کا اظہار تو کر سکتا ہوں لیکن آپ کے آنسو بھرے رمال کو اپنے کلائنٹ کا کفن نہیں بنا سکتا آپ کا کہنا ہے کہ ملزم موہن، کڑھئی علال، میسیس اگروال اور ان کی بیٹی ان چاروں نے مل کر آپ کی بیٹی پوجا کو جلا کے مار ڈالا جی ہاں، فریاد کرنا میرا حق ہے اور ثبوت اکھٹے کرنا قانون کا فرض اور میں اس وقت تک فریاد کرتا رہوں گا جب تک کہ میری بیٹی کے قاتلوں کو سزا نہ مل جائے یہی تو ہمیرا ڈیفنس آف اپینین ہے پروفیسر ہم آپ کی بیٹی پوجا دیوی کی موت کو ایک حادثہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ اور آپ اسے قتل کہتے ہیں یہ آنریبل کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ پوجا دیوی کی موت ایک حادثہ ہے یا اس سے جلا کے مار دیا گیا آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں کیا یہ سچ ہے جی ہاں اگر اس وقت میں گھر پر ہوتا تو اپنی پوجہ کے ساتھ جل کر مر جاتا مجھے یقینی نیارا وکیل صاحبہ کہ میری پوجہ اس دنیا میں نئی رہی کتنے چاو سے اس نے تو حاگ رات کو میرا نامون سے رام رکھا تھا وہ میری سیتا تھی میری سیتا چلے گئی میری دنیا اجڑ گئی جج صاحب مجھے مہار دیجئے مجھے بھانسی کے تکتے بچڑا دیجئے ویسے بھی ویسے بھی پوجہ کے بغیر اس دنیا میں جیننے کے کیا فائدہ کیا فائدہ جج صاحب کیا فائدہ واہ کیا پرفارمنس ہے کیا ایکٹنگ کرتے ہیں آپ آپ کو تو نیشنل ایوارڈ ملنا چاہیے یہ ایکٹنگ نہیں تھی یہ ایک دکھی چوٹ کھائیوے پتی کی اپنی پتنی کی موت پر اس کی شردھانجلی تھی یہ ایک دکھی کیا مجھ پر بہت گہر اثر ہوا ہے باکھے پتی ہو تو ایسا یہ رونر this is a case of dory death دہج کی آگ میں ایک اور بیٹی کو جھرہ دیا گیا ہے i object your honor miss rada کا اسٹیٹمنٹ سرسر بے بنیاد اور جذباتی ہے جس کا کانون سے کوئی تعلق نہیں اگر ان لوگ کو دہج لینا ہوتا تو مانگنی کے وقت شاہدی کے وقت یا سوہاگ رات کے بعد کبھی بھی مانگ سکتے تھے دراصل your honor کیوں کہ miss rada پوجہ کو جانتی تھی اس نے جذبات کی روح میں بیٹی جا رہی ہے سسٹینڈ thank you your honor proceed miss singh missus agarwal آپ کا بیٹا اور داماد تو آفس میں تھے آپ اور آپ کی بیٹی کہاں تھی فیرالال جی کے گھر میں کہاں رہتے ہیں وہ بالکل ہمارے بغل میں تو آپ اپنے ساتھ پوجہ کو کیوں نہیں لے کر گئی پوجہ کروچات کے تھالی تیار کر رہی تھی اس نے کہا آپ چلیے میں تھالی لے کر آتی ہوں پوجہ کی موت کیسے ہوئی کروچات کے پیے سے چل کر کیا ہیرالال جی کیاں تیلی فون ہے ہی ہاں تو کیا کروچات کے دیئے نے آپ کو فون کر کے بتایا کہ اس نے پوجہ کی کپڑوں میں آگ لگا دی کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ کہ آپ ہیرالال جی کی گھر میں نہیں تھی آپ وہی کچھن میں موجود تھی اور پوجہ کو جلتے ہوئی دیکھ رہی تھی اوپجیکشن یو رونہ مسیس اگروال اور ان کی بیٹی موقع واردات میں موجود نہیں تھی یہ ثابت کرنے کے لیے میں بابو ہیرالال کو عدالک میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے بابو ہیرالال میری سمجھ میں نہیں آتا انسان ٹیلی فون پر پوجہ کتنی خوش تھی آدھے گھنٹے کے اندر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پوجہ بابو ہیرالال جی آپ عدالت کو بتائیے جس وقت پوجہ اگروال جل کے مری مسیس اگروال اور ان کی بیٹی اپنے گھر میں اس وقت کیا کر رہی تھی یہ دونوں تو اس وقت تمہارے گھر میں تھے پوجہ اس وقت کہاں تھی پوجہ اس وقت اپنے گھر میں تھی میں نے اگروال بابی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کچن میں تھالی تیار کر رہی ابھی آتی ہو تھالیاں پھیرنے کے لیے ہم سب پوجہ کے اندرزار کر رہے ہیں اتنے میں چیخنے کی آواز سنائی دی کھلکی میں سے دیکھا اگروال بابی کے کچن میں آگ کے شولے دکھائی دے رہے ہیں پھر ہم بھاگے ہوئے اگروال بابی کے گھر میں کچھنے پہنچے تو دیکھا کہ بیچاری پوجہ بیلکل جل چکی تھی کروچوت کی تھالی فرشو بکری بڑی تھی اور پوجہ کے پاس ہی بٹی کے تیل گستو وہ گرا پڑا تھا that's all your honor your witness missing ان سے کیا پوچھنا your honor ان کو تو اپنا بیان زبانی اس طرح یاد ہے اس طرح سکول کی بچوں کو دو کا پہاڑا your honor میں انویسٹگیٹنگ آفیسر انسپیکٹر روشنلال سے کچھ سوالات پوچھنے کی جازت چاہتی ہوں go ahead انسپیکٹر روشنلال جی یہ کیا ہے کہ رسوین آئل سے جلنے والا چولا ہے یہ میری فریس میں لکھا ہے کسی نے خوب کہا ہے دیا جلتا ہے دیئے کا تیل نہیں انسپیکٹر صاحب دیا جلتا ہے یا دیئے کا تیل اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ your honor یہ کیسا سوال ہے یہ کچھ ایسا سوال ہے your honor کی مرر کا کیس ہوا پولیس انسپیکٹر نے ریوالور تو اپنے فیرس میں لکھ لیا لیکن گولیاں لکھنا بھول گیا انسپیکٹر روشنلال جس سرے ریوالور کو چلانے کیلئے گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اس چولے کو جلانے کیلئے تیل کی ضرورت ہوتی ہے ہے نا جے ہاں تیل کا چولہ تو آپ کی لس میں ہے لیکن تیل کا ڈبا آپ کی لس میں نہیں ہے ایسا کیوں کیا آپ نے اس جلانے والے ہتھیار کو کہیں چھپا دیا میں کیا چھپاؤں گا تو پھیک دیا میں کیا پھیک ہوں گا سچ تو یہ ہے کہ آپ نے اگروال فیملی کی نوٹوں سے اس تیل کی ڈببے کو لپیڑ دیا تاکہ ان کی انگلیوں کی نشان اس پر نہیں ملے انسپیکٹر روشنلال آپ نے رشوت لی ہے ایسا کیا پھیکٹا ہے میسے سنگھ ایسا کیا پھیکٹا ہے آپ کو کچھ پھیکٹا ہے میں سوٹا ہے ایسا کیا پھیکٹا ہے لیکن شب تو ہوتا ہی ہے بچے جلا کر مار دی گئی دیفنس اور پروسیکیوشن دونوں وکیلوں کی جرہ اور بحث پر غور کرنے کے بعد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان چاروں ملزموں نے کوئی جرم نہیں کیا اور میسے سپوجہ اگروال کو جلا کر مارنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں اس لیے یہ عدالت مہون اگروال تنہیہ لال گپتہ میسے سپوجہ اگروال اور میسے سپوجہ اگروال مالتی گپتہ کو بے قصور مانتے ہوئے ان کی باعزت رہائی کا حکم دیتی ہے زندہ بچہ صاحب زندہ بچہ صاحب شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ یہ مزرین لوگ جیسا ہم نے کیا چیجمنٹ دیا ہے موسیقی نمسکر بانتر جھوٹے انزام لگانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے سچے لوگ ہستے اور جھوٹے روتے موسیقی 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 ایسا مات کہیے مانجی ایسا مات کہیے آپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھئے مجھے کے آتیا کی بات ان کے کیا حالت ہو گئے وہ بلکل اکیلے ہو گئے مانجی آپ کو تو انہیں دلاسا دینے چاہیے سہارا دینے چاہیے ہارے چنھ لوں گا تیری راہ کے ان آنکھوں سے میرا سبب نہ تھا کوئی آج نہ آئے تجھ پہ رنجی یہ ہے نہ بچا پایا تجھ شونوں سے جل گیا ساتھ تیرے جل گیا ساتھ تیرے میری خوشیوں کا جان اے میری لاہت جان تجھ کو دھوڑوں میں کام اے میری لاہت جان تجھ کو دھوڑوں میں کام تجھ کو دھوڑوں میں کام انساف کہاں گیا میری پوجہ کو جلانے والے میری پوجہ کو قتل کرنے والے تو رہا ہو گئے تجھ کو دھوڑیں کہ ہماری پوجہ کو چلا کر مار دیا گیا ہے اور پھر کوئی ثابت بھی کیسے کرے آس پاس کے جو گواں ہیں وہ قتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے گھر والے ہیں ان کے دوست ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی کبھی نہیں بجھے گی کیسے نہیں بجھے گی اسے آپ بجھائیں گے اسے میں بجھاؤں گی اسے ہم دونوں مل کر بجھائیں گے کچھ دن پہلے کی بات ہے جب میں آتماتیا کرنے جا رہے تھی تب آپ ہی نے مجھے روکا تھا اور مجھے زندگی کا سامنا کرنا سکھایا سماس سے لڑنا سکھایا کھرشنا یہ نیراشا کی پرچھائی ہٹائی اپنے چہرے سے جو لڑکیا دہج کے لئے آج جلائے جائیں گی جو لڑکیا دہج کے لئے کل جلائے جائیں گی وہ سب آپ کی پوجائیں ہیں اٹھئے اور لڑنے کی تیاری کیجئے میں جیج رنگلیر سنگھ بول رہا ہوں میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا جاتا ہوں کیسی تکلیف جیج ساب آپ حکم کی دیئے this is very personal پوجہ مہدے کیس میں فیصلہ تو میں نے دے دیا ہے لیکن انسپیکٹر روشنلال جو اس کیس کے انچارج تھے ان کے بارے میں میں کچھ انفرمیشن چاہتا ہوں کسی انفرمیشن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی پوجہ مرڈے کیس ہینڈل کرنے میں انسپیکٹر روشنلال کتنے سچے اور اماندار رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہی سے سی ایڈ انکوائری شروع کروا دیتا ہوں اور آپ کے اس کے بارے میں خود اطلاع کروں گا Thank you ہم نے تو سوچا تھا کہ دیوالی کی رات ہمارے لیے کالی رات ہوگی لیکن بار بار بج گئے چچکے فیصلے کی داد دے نہیں ہوگی ارے داد ہمیں دو پارٹنر کہ ہم نے سارے ویٹنس خرید لیے تھے اب پارٹنرشپ میں میرا حصہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے ہاں بھائیہ یہ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں چیئرز چیئرز کونہ بھے بھوگا کوئی لگتا ہے لکشمی ماتا نے کوئی اپنا دودھ بھیجا ہے دودھ نہیں بھوت سلیمان بھائی کیا آپ موکے پر آئے ہو دو دو ہاتھ کھیلوں گے نائے 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 کنیہ سیٹ اپن دو دو ہاتھ کھیلنے کے لیے نائے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے آئے لائے دیوالی کے شو بھاؤ سر پہ لڑائی چھگڑے کی باتیں نہیں کرتے سلیمان بیٹے لو لو مٹھائی کھا مٹھائی کنیہ سیٹ اس بھوڑیا کو بولو اپن یہاں مٹھائی مٹھائی کھانے کو نہیں آئے لائے اور نہیں اپن یہاں کوئی رشتہ بشتہ جوڑنے کے لیے آئے لائے اپن تو یہاں تکادہ کرنے کے لیے آئے لائے بھئی کمال ہے اس چھوکری کو تم لوگوں نے خوب گل کیا ہے رام رام بولو بیٹے ہم نے اسے تھوڑے گل کیا ہے وہ بیچاری تو کروات چوت کے دیئے کی آگ سے جل کر مر گئی کنیہ لائے تمہاری یہ بڑیا تو بہت بولے لگ گئی ہے کھر آ تو بھڑو بھائی وہ تم نے جو ہمارے کو چھوکری کے باپ کو گل کرنے کے لیے کہا تھا نا بھائی اس میں اپن کا بہت خرچہ ہوئی گئے لائے دیکھو سولیمن بھائی بات مت بڑھاؤ پوجہ کو ہڑکانے کا تمہیں پورا پیسہ دیا کی نہیں پوجہ کی ماں کا نکلیس پوجہ کے گلے سے اتروانے کا تم کو پورا پیسہ دیا کی نہیں ارے ہم کب بولا کے نہیں دیا ارے بھڑو اُس کے باپ کی بات کرو باپ کی مگر وہ سالہ تو ایسا ہی گھوم رہا ہے ارے وہ سالہ ایسے اس لیے گھوم رہا ہے کہ تم دونوں اپن کو بولا تھا کہ پوجہ کے گل ہو جانے کے بعد اس سالے کو خلاص کرنے سے تم دونوں کو کیا فائدہ تو پھر تو پھر یہ کہ تم دونوں نے اپن گھونوں کا تھا ورنہ اس پروفیسر کو ہم کب کا خلاص کر دیتا وہ سب تیاری میں میرا پورا دو لاکھ خرچہ ہوا ہے دو لاکھ کل شام تک مجھے وہ دو لاکھ مل جانا چاہیے ورنہ اس بڑیا کی جبان کا رسی بنا کر تم سب کو لٹکا دوں گا سارا فیملی کا فیملی کلاس اس سالے سلیمان کا کوئی علاج کرنا ہوگا علاج آسان ہے پوجہ کے انشورنس کے جو دو لاکھ روپے آنے والے ہیں اسے دے دو اور اس کا مو بند کر دو پوجہ کے انشورنس کے پیسے وہ تو میرے ہیں تم میرے پارٹنر ہو لاکھ روپے تم دوگے لاکھ روپے میں دوں گا بلکل نہیں چار لاکھ پروفیسر کے حضم کر گئے تم اب دو لاکھ انشورنس کے بھی کھانا چاکتے ہو شیٹ اپ پوجہ گا ہار بھی تو تمہاری بیوی نے پہن رکھا ہے تمہیں ایک لاکھ روپے دینے ہی پڑے گا ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دوں گا دماغ لڑا ہوں میں اور مال کھاؤ تم زبان بند کر ورنہ آج دیوالی کی رات تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہوں جو ہاتھ مجھے چھوئے گا اس ہاتھ کو کٹ کر پھیک دوں گا کون کس کے ہاتھوں کو کٹتا ہے میں اب ہمیں بتاتے ارینی کیا کرے ہو تم آپس میں لڑنا روگے تم اپنے پتی کو سمجھا دی کیوں نہیں مامی چھوڑے ایک دوسرے کو کیا کرے ہو تم میری بیٹی کا خون کس نے کیا کس نے خون کیا میری پوچا کا کس نے کیا تھا میری بیٹی کا خون کس نے کیا تھا کیا آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ کیا کر رہے ہیں جب عدالت نے پوچا کی موت کو قتل نہیں مانا تو آپ ہم پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں پوچا قانون کی بیٹی نہیں تھی پوچا میری بیٹی تھی میری بیٹی تھی نہیں 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 چھوڑ دیتی میری پتی کو آف بتا کس پوچا موسیقی 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 نظر کرواز چوتھ کے دن تو میری بیٹی بہت خوش تھی ٹیلی فون کے بعد کیا ہوا کس نے اس کی خوشوں کو آگ لگائی کس نے آگ لگائی کس نے آگ لگائی ہم سب نے آگ لگائی کیوں کیوں جی آج نے آپ کی قتل کا پروگرم منائے تھا اور پوزان اس کے بارے میں سن لیا تھا اس لیے اس لیے آگ لگائی سارے خاندان کو ختم کر دوگا بتاؤ میری بیٹی کو جلایا کیسے کیسے جلایا میری بیٹی کو اس سے ہمیں آسے کچن میں لگائی تھے بچیا بچیا اس کا ملتی کرزنگاڑی با چند ہت بیل چھڑکنا بھی نہیں آتا میں تو کل کے اخبار کی ہیڈ لائن آجی پڑھ رہا ہوں پاتنر بیان کر در گتنا ایٹھری بل ایکسیڈنٹ نو گراجوڈی وزرچ کروچوت ملتی تم کروچوت کی تھالی میں دیا چلا کر رہا ہوگی ملتی 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 ایسا کچھے میں لیجلو 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 چلو 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 ناہی ناہی مجھے باپ کر دو مجھے باپ کر دو مجھے باپ کر دو مجھے باپ کر دو مو بند کرو اس کا مجھے باپ کر دو مجھے باپ کر دو مجھے باپ کر دو مجھے باپ کرد مجھے باپ کرد مجھے نہیں ٹریجیڈی ویزٹس دیوالی نائٹ لیکن اسے ہم آگ نہیں لگائیں گے یہ دیوالے کی دیے سے جلے گا تم جاؤ اور دیوالی کی تھاری میں دیا سجا کے لے آؤ اس کے مو سے کپڑا نکال دو مجھے محف کر دو تم جاؤ اور اس کا مو بند کرو جاؤ بھائی سام اسے من جلائیے من جلائیے اسے میرا اکھلوتا بیٹا ہے من جلائیے اسے پھوڈا بھی میری اکھلوتی بیٹی تھی تمہارے بیٹے کی اردھانگ نہیں تھی وہ جل گئی تو تمہارے بیٹے کو بھی جلنا چاہیے نہیں تم بھی جلنا چاہتی اپنے بیٹے کے ساتھ مجھے محف کر دو مجھے تمہاری ماں تمہاری بہن تمہارے بہنوئی سے کوئی شکایت نہیں مجھے شکایت صرف تجھ سے ہے تُو نے میری بیٹی کے ساتھ بیاء کیا تھا تُو نے اس کے ساتھ ساتھ پھیرے لیے تھے تُو نے اس کی رکشہ کرنے کی شپت لی تھی کیا تُو نے اس کی رکشہ کی مجھے محف کر دو کیا تُو نے اس کی رکشہ کی مجھے محف کر دو اسے آگ کس نے لگائی تھی کس نے لگائی تھی کس نے لگائی تُو ساگ کس نے لگائی تُو ساگ میں نے آگ لگائی تھی مجھے محف کر دو کس نے لگائی تھی ہر جانتے ہیں ہر جانتے ہیں تم کہاں گا رہے ہو بارک زندگی کے ہر بھولے کام میں ففٹی ففٹی کیا ہے اب چللے مستاتے ہی دوگے یہاں بھی تو ففٹی ففٹی ہونہ دی ہے موسیقی 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 میں نے کسی کا خون نہیں کیا جیس صاحب یہ موہ پروفیسر چھوٹا ہے جیس صاحب ہم لٹ گئے ہم بگوات ہو گئے اس موہ پروفیسر نے میرا سارا خاندار اجار دیا میرے موہن بیٹے کو جہلا دیا میری پھول جیسی بیٹی کو بھی دعا بنا دیا جب تک آپ اس پروفیسر کو فانسی کے تکسے پر نہیں لڑکائیں گے ہم اسی طرح چلاتے رہے ہیں میسید آگروار آپ کے چلانے سے ملزم کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا آپ اور آپ کی بیٹی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ میں خوب ہے جیس صاحب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میری بیٹی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس موہنے میسید آگروار آپ پلیز بیٹھ جائیں نہیں تو آپ کا کیس بگڑ جائے گا اور اگر آپ کو کچھ بولنا ہے تو وہاں آپ کا ٹھہرے میں جائیے ہاں تو کیا میں درتی ہوں تُس سے کہ تیرا بلاو سن کر بھاس جاؤں گی تیرے میری جوٹی میں یہاں سچ بولنے آئے ہوں اور سچ ہی بولوں گی سمجھے یور آنر اگر آپ میسیز مالتی کو بھی یہاں آنے کی اجازت دے دیں تو میں دونوں کا ایک ساتھ کراس اگزائمن کرلوں یور آنر میرے فازل دوست شاید یہ نہیں جانتے کہ میسیز آگروار اور ان کی بیٹی جسم دو ہیں لیکن دماغ ایک اس لئے میں دونوں کا الگ الگ روس اگزائمن کر کے عدالت کا کینسی وقت زائن ہی کرنا چاہتی ای ٹھنک دیرز نو حام جائیے مزیز مالتی گپتہ اب پوچھ گیا پوچھ گیا ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ ملزم کشنا نن نے آپ کے بیٹے اور داماد کو زندہ جلا کر مار ڈالا یہ میرا کہنا نہیں ہے وکلنی ایسا ہی ہوا ہے سبوت چاہیے میسیز آگروار سبوت سبوت ہم دونوں ہیں جی نہیں آپ سبوت نہیں ہیں آپ صرف الزام ہیں وہ بھی بے بنیاد نیرادھار ہوا دراصل یوں یور اونر کہ میسیز آگروار کی بیٹے اور داماد کی بیٹ جھگڑا ہوا اور دونوں لڑتے لڑتے کچن میں چلے گئے وہاں اتفاق سے آگ لگے اور وہ دونوں بھی پوچا ہی کی طرح ایکسینٹلی چل کر مر گئے اور وہ دونوں کیوں لڑنے لگے ہم دونوں کی تو جان جاتی تھی ایک دوسرے پر ان کے دوسرے کی کاران ہی میرا بیا ہوا تھا پھر تو جھگڑا کسی بہت ہی سیریز بات پر ہوا ہوگا لیکن جھگڑا تو ہوا ہی نہیں یاد کیجئے اس میں یاد کیا کرنا ہے تم تو وہاں تھی نہیں میں تھی یہ تھی ایک اور بھی تھا کس نے یہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھا کون تھا وہ کون تھا آپ کا پڑوسی بابو ہیرالال بابو ہیرالال بابو ہیرالال بابو ہیرالال جی وقیل جی عدالت کو بتائیے کہ اس رات آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے جائش صاحب دیوالی کی رات تھی اس لئے گھر پر ہی تھا دیوالی کے دیئے جلا رہا تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ یہ مٹھائی کا ڈببہ میسس اگروال کے گھر دے آؤ ان بیچاروں کی تو کاری دیوالی ہو گئی اور آپ مٹھائی کا ڈببہ لے کر میسس اگروال کے گھر گئے جی ہاں اور آپ نے دیکھا کہ پروفیسر کشنا نند میسس اگروال کے بیٹے اور داماد کو زندہ جلا رہے تھے خیرالال جی اب چھپ کیوں ہے بتائیے آپ نے کیا دیکھا ان کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی میں نے اندر دیکھا تو دنگ رہ گیا کیا دیکھا آپ نے ان کی کالی دیوالی خوشیوں کی دیوالی پر بدلی ہوئی تھی میسس اگروال کے گھر دیوالی کے دیے چل رہے تھے پورا پڑیوان جوا کھل رہا تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا شراب کا دور چل رہا تھا شراب کا دور چل رہا تھا This point may be noted post-mortem کی report کی مطابق بھی مرنے والوں نے شراب پی رکھی تھی پھر آپ اندر گئے جی نہیں اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملا کیوں اچانک کنہیا لائے اور موہن میں جھگنا شروع ہو گیا جھگنا ہاتھا بھائی میں بدل گیا کرسیاں ٹوٹیں ٹیبل ٹوٹیں دونوں لڑتے لڑتے کچھن تک پہنچ گیا وہاں دیوالی کے دیے جل رہے تھے وہ سٹوپ سے ٹکرا ہے سٹوپ گرا سٹوپ میں سے تیل گرا اور چاروں طرف پھیل گیا دیے کی آگ نے تیل کو پکڑا اور تیل کی آگ نے دونوں بیچاروں کو پکڑا چھوٹیں یہ چھوٹ بول رہا ہے اس پروپیسار نے میرے بیٹے کو چلا کر مہاں ڈالا میرے تامان کی ہاتھ کیا چھوٹیں گوائی دے رہا چھوٹیں گوائی دے رہا ہے چھوٹیں گوائی دے رہا بابو ہیڑا لال کے بیان کو سن کر میسیس اگروال اور ان کی بیٹی کے دماغ پر گہرا صدمہ پہنچا ہے اور اس صدمے کے تحت جس طریقے سے وہ آپ اسے باہر ہوئیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ بابو ہیڑا لال کی گوائی سو فی صدی جھوٹ اسلیے سے کوسو دور پنافتی اور خریدی ہوئی ہے مرزم کشنا نند کے دل و دماغ پر اپنی کلوتی بیٹی پوجا کا پیار اس قدر چھویا ہوا تھا کہ انہیں عدالت کا یہ فیصلہ منظوری نہیں تھا کہ ان کی بیٹی جلائی نہیں گئی بلکہ ایکسیڈنٹلی کروہ چوتھ کے دیئے سے جل کر مری لہٰذا وہ اندر ہی اندر سنکتے رہے اور دیوالی کی رات میسیس اگروال کے گھر پہنچے اور نہایت وحشیانہ طریقے سے انہوں نے میسیس اگروال کے اکلوتے بیٹے موغن اور دماغ کا نئی علال کو جلا کے مار ڈالا اس لئے یہاں انا میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ملزم کشنا نند کو مجرم قرار دے کر قانون کی کڑی سے کڑی سزا سزائے مات دی جائے یور آنر ابھی ابھی میرے فازل دوست نے کہا کہ بابو ہیرالال کا بیان سا فیزدی جھوٹ اصلیت سے کوسندوس خریدا ہوا اور بناوتی ہے لیکن مجھے افسوس ہے یور آنر کہ ان کی آداش کچھ کمزور ہوتی جاری ہے شاید عمر کا تقاضہ ہے اوڈر اوڈر میں اپنے فازل دوست کی آداش کو تازہ کرنا چاہتی ہوں یور آنر کہ یہ وہی بابو ہیرالال ہیں جنہیں انہوں نے پوجہ مرڈر کیس میں صفائی کا گواہ بنا کر اسی عدالت میں پیش کیا تھا اگر عدالت نے بابو ہیرالال کی گواہی کو اس وقت سچ مانا تھا تو میری درخواست ہے کہ آج بھی ان کی گواہی کو سچ مانا جائے ڈیفینس اور پروسیکیوشن دونوں وکیلوں کی جرہ اور بحث پر غور کرنے کے بعد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم پروفیسر کشنا نند نے کوئی جرم نہیں کیا مسٹر مہون اگرول اور مسٹر کنھائی علال گپتہ کو جلا کر مارنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں اس لیے یہ عدالت ملزم پروفیسر کشنا نند کو بے قصور مانتے ہوئے ان کی باعزت رہائی کا حکم دیتی ہے یہ ہی ہے انصاف رکھ جائیے یورانہ اس فیصلے پہ دستخط مت کیجئے یہ صرف فیصلہ ہے انصاف نہیں میں اس عدالت میں فیصلہ سننے نہیں آیا تھا نیائے مانگنے آیا تھا انصاف مانگنے آیا تھا یہی نیائے مانگنے میں پہلے بھی آیا تھا لیکن اس عدالت نے تب بھی فیصلہ ہی دیا تھا مجھے نیائے تب بھی نہیں ملا اور آج نیائے ہوا ہی نہیں ہمارے نیائے کی بنیادوں میں کہیں نہ کہیں پانی بھر رہا ہے ورنہ یہ کیسے ہوتا کہ آپ کی عدالت میں قتل کے دو مقدمیں آئے اور آپ نے دونہ ہی بار قاتلوں کی بائزت رہائی کا حکم دے دیا میں بائزت رہائی کے لائق نہیں ہوں یور آنر کیونکہ میں بے گناہ نہیں ہوں میں قاتل ہوں میں نے مہن کو اسی طرح جلا کر مار ڈالا تھا جس طرح انہوں نے میری بیٹی کو جلا کر مار ڈالا جب تک یہ ڈیفیکٹیو لا آب ایپڈنز چلتا رہے گا یور آنر آپ اسی طرح انصاف کے نام پر بے انصافی کرتے رہیں گے اس میسیس اگروال اور میسیس کرہیہ لال کو دیکھئے یہ وہ ہیں جنہوں نے میری بیٹی کا موں بند کیا تھا اور اس کے بے گناہ اور معصوم بدن پر مٹی کا تیل چھڑا تھا اس اسپیکٹر روشن لال کو دیکھئے جسے ریشورد لے گار عدالت کی آنکھوں پر اپنی جھوٹی گوائی کی پٹی باندھی تھی اور قانون کے ماتے پر دگ لگایا تھا اس بابو ہیرہ لال کو دیکھئے یہ وہ ہے جو اس وقت اپنا کیمرہ لیے میری پوجہ کی تصویریں کھیچ رہا تھا جب اگروال فیملی کے شریف لوگ میری بیٹی کو زندہ جلا رہے تھے میں بائزت رہی لے کر کیا کروں کیا اپنی بیٹی کی ہستیوں کے پاس جاؤں اور اس کی راکھ سے کہوں کہ بیٹی جس حدالت نے تیرے قاتلوں کو بائزت رہا کر دیا تھا آج اسی حدالت نے تیرے باپ پروفیسر کشنرن کو بھی پائزت رہا کر دیا کبھی موقع ملے تو اس بات پہ سوچئے یو رانر انصاف تو دودھ کی طرح ہوتا ہے کھٹاس یا گندگی کی ایک بون پڑ جائے تو دودھ پڑ جاتا ہے اور ہمارے نیائے کی گاغر میں تو آج گندگی سیادہ ہے گندگی میسس اگروال اور اس کی بیٹی کی گندگی انسپیکٹر روشن لال کی گندگی پابو ہیرہ لال کی نیائے کی گاغر میں تو دودھ رہی نہیں گیا اور نیائے کی دو ایک بونے جب بچ گئی ہیں وہ بھی پھٹ چکی ہیں یو رانر یہ بتائیے کہ پرائے گھر میں زندہ جلا دی جانے والی بیٹی اپنے کاتلوں کے خلاف گوائی کہاں سے لائے گی کیا سسرال کی دیواریں گوائی دیں گی کیا تیل کا ڈبا گوائی دیں گی کیا روشن لال جیسے انسپیکٹر اور بابو ہیرہ لال جیسے پروسی گوائی دیں گے یو رانر اگر آپ واقعی انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اس سماج کو اس قانون کو بدلنے کا حکم دیجے میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں پروفیسر کشناند لیکن ثبوت اور گواہوں کے بینا عدالت کچھ نہیں کر سکتی ثبوت چاہیے آپ کو ثبوت چاہیے یہ دیکھئے یہ ثبوت اسے دیکھئے اس میں میری پوجا کے قدر کا ثبوت بھی ہے اور مون کے قدر کا بھی یہ دیکھئے اور آپ بھی دیکھئے یہ تصویریں نیای کی سائطہ کے لئے نہیں کھیجے گئی تھی بیچنے کے لئے کھیجے گئی تھی کالینے میں سے زگربان نے خریدا تھا آج میں نے خریدا ہے یو رانر ان تصویروں میں جا آگ لگی ہوئی ہے اس پر قانون کا پانی چھڑ کر اسے بجائیے ورنہ یہ بزائیے کہ دہج کی آگ کب بجے گی کب بجے گی آگ 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 یو رانر عدالت کے سامنے میں اس مقدمے پر ایک اہم روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہی آئے جی صاحب یو رانر اس انسپیکٹر روشن نال نے اگروال فیاملی سے رشوت لے کر عدالت میں جھوٹی گواہی تھی یہ پولیس دیپارٹمنٹ کے لئے ایک بدنماد دھاگ ہے یہ قاتل ہے کھونی ہے ڈالنہ سلام میں کتہ جو لحظ انترین ڈالنہ 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 اوڈر 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 یہ عدالت ہے دوڑائی کا میدان نہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کانون اپنے ہاتھ میں نہ لے کانون اپنے ہاتھ میں نہ لے تو کیا کرے ظلم سہتے رہے تہج کی آگ میں جلتے رہے باہر چلو چھوڑ دو انہیں جو لوگ سچ بولنے کا جرم کرتے ہیں ان کی گرفتاری کا کاربار بند کرو ان تمام حالات اور سارے ثبوتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ پوجہ مرڈر کیس ری اوپن کیا جائے اور میسیس اگروال میسیس کنہیہ لال انسپیکٹر روشنلال اور بابو ہیرہ لال کو ہراست میں لے لیا جائے اور ان کے خلاف پوجہ دیوی کو جلا کر مار ڈالنے دہیج لینے رشوت لینے اور جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں مقدمہ دار کیا جائے جب صاحب انہیں احراسات مبت دیجئے انہیں فانسی دیجئے فانسی دیجئے اور اور اورج اور 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 barہ اور پہ اور اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پوجہ مرڈر کیس میں میں نے نیائے کیا ہوتا پوجہ دیوی کے قاتلوں کو سزا دی ہوتی تو آج پروفیسر کرشنانند یوں ملزموں کی طرح اس عدالت میں کھڑے نہ ہوتے اس لیے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد میرا یقین اور بھی پکا ہو گیا ہے کہ مہنگر وال اور کنہیہ وال گپتہ کے قاتل پروفیسر کرشنانند نہیں یہ عدالت ہے ہمارا قانون ہے میں ہوں لیکن پروفیسر کرشنانند کا عدالت میں اپنے جرم کا اقبال اور یہ تصویریں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پروفیسر کرشنانند تاتل ہے اس لیے میں اپنے دیش کی سرکار کو حکم دیتا ہوں کہ میرے دیئے ہوئے فیصلے کے خلاف اپیل میں جائے مہنگر وال اور کنہیہ لال گپتہ مرڈر کیس کو ری اپن کرے اور پروفیسر کرشنانند کو گرفتار کر لیا جائے اور اب میں آپ سب کو گواہ مان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں صرف فیصلہ ہی سنا سکا انصاف نہ کر سکا اور اپنے دیش کی سرکار سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے قانون میں جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کیا جائے تاکہ آئندہ جو بھی اس کرسی پر بیٹھے وہ ہر ایک کو انصاف دے سکے موسیقی موسیقی میری پاس کا سر کنیے میری پاس سر کنیے چپا جائیے چپا جائیے چپا جائیے سواج یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ بات کڑی نہ لگے مجھے عمر قید نہ ہو مجھے فاس ہی نہ لگے سواج یہ ہے کہ آج سے ہمارے دیش میں کوئی پوجہ نہ جانے یہ لڑائی صرف ایک پوجہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے دیش کی لاکھوں کروں پوجہوں کے لیے ہے آپ انصاف کے اس مندر میں کھائے ہیں میرے ساتھ بلکہ کسپ کھائیے میرے ساتھ بلکہ شات لیجئے کہ یہ لڑائی یہ شنگرش اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ دہیج کی آگ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بجھ لے جائے کھائیے موسیقی 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 موسیقی